بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج ہم سیکھیں گے ایم ایس ایک سیل میں کیسے ہم شورٹ کٹ کے زیری بارڈر کریٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو شورٹ کٹ کے زیری بارڈر کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس ایریا کو آپ کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد میرے دوستو آپ کو آلٹ کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے دوائے کے رکھنا ہے اس کے بعد ایج کو پریس کرنا ہے اس کے بعد ایج کو پریس کرنے کے بعد بی کو پریس کرنا ہے اس کے بعد بی کو پریس کرنے کا بعد اے کو پریس کرنا یہ دیکھیں بارڈرز آئے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے آگے نے بارڈرز ٹھیک ہے تو اس کے بعد جس ایریا کو آپ کو بارڈرز ختم کرنا چاہوگی ٹھیک ہے تو اس ایریا کو بھی آج جیسے کہ یہاں پر ہم نے یہاں سے یہاں تک بارڈر دے تو یہاں سے ایک دو تین چار پانچ کالموں کو ہمیں بارڈر ضرورت نہیں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس ایریا کو آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد ایچ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد بی کو پریس کرنا ہے اس کے بعد این کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جو بارڈرز ہم نے ای بھی کریٹ کیے تھے اس پارٹ پر ٹھیک ہے اس پورشن پر اس ایریا پر اس کو ہم نے یہاں ختم کیے ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بارڈرز ختم کرنے ہیں وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے دوسرا شیٹ میں یہاں پر نکالوں گا جس ایریا کو آپ کو شورٹ کٹ کے زیرے بارڈر کریٹ کرنا ہے اس ایریا کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو آلٹ کی دھوا کے رکھنا ہے ہولڈ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ایچ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد بی کو پریس کرنا ہے اس کے بعد اے کو پریس کرنا ہے میرے دوستو یہاں پر یہ دیکھئے بارڈرز کریٹ ہو گئے ہیں اب آپ کو اپشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے شورٹ پرکٹ کی ذریعہ آپ بارڈرز کریٹ کر سکیں گی اور جس ایڈیا کو آپ بارڈرز آہ یہاں پر آہ ختم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایڈیا کو آپ کو کیا کرنا ہے سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آلٹ کی ہولڈ کر کے رکھنا ہے ایج کو پریس کرنا ہے بی کو پریس کرنا ہے ان کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے تو بارڈورز جام پر اریز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں آپ نے سکھا ہے کہ ہم کیسے شارٹ کٹ کے زیرے بارڈورز کر سکیں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم